حسین مظلوم حسین مہترم سامین جیسے کہ آپ نے پچھلی گفتگو میں سامات فرمایا کہ یزید کو بغاوت کی بو آنے لگی اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ اب اگر زیادہ دیر تک اہل حرم کو میں نے اپنے پاس رکھا تو یہ میری حکومت کے لئے صحیح نہیں ہوگا اور لوگ بغاوت کریں گے اور میری جو حکومت کا تختہ ہے وہ تختہ پلٹ جائے گا ایک روایت نقل کی ہے اللہ مجلسی نے وہ روایت یہ کہتی ہے کہ جو یزید کی زوجہ تھی اس نے کہا کہ میں جائے وہ اپنے بستر پر گئی سونے کے لئے جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے جو آسمان کی جانب کھولا ہوا ہے اور کچھ ملائکہ جو آسمان سے نازل ہو رہے ہیں امام حسین کے سر کے جانب اور جیسے ہی وہ ملائکہ امام حسین کے سر کے پاس پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابنا رسول اللہ پھر کہتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بادل ہے جو بادل آسمان سے نیچے اتر رہا ہے اور اس بادل پر بہت سارے افراد ہیں اور ان افراد میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جس کا چہرہ چودویں کے چاند کی طرح روشن ہے وہ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے اپنے ہوتو کو امام حسین کے ہوتو پر رکھ دیا اور امام حسین کے ہوتو کا بوسہ لینے لگا اور بوسہ لیتے ہوئے وہ یہ کہتا تھا کہ یا ولدی قتلوکا اتراہم ما عرفوکا ومن شرب الماء منعوکا یا ولدی انجدوکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے میرے بیٹے تجھے ان لوگوں نے قتل کیا کیا تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ تجھے پہچانتے ہیں یعنی حقیقی معنوں میں یہ لوگ تجھے نہیں پہچانتے اگر تجھے پہچانتے ہوتے تو تجھے قتل نہ کرتے تجھے پانی پینے سے منع کیا اے میرے بیٹے میں تیرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہادہ ابوکا علی ان المرتضاء اور یہ تیرے بابا علی مرتضاء ہیں وہادہ اخوک الحسن اور یہ تیرے بھائی امام حسن مشتبہ ہیں وہادہ عموکا جعفر یہ تیرے چچا جناب جعفر ہیں وہادہ عقیل اور یہ عقیل ہیں یہ حمزہ ہیں یہ عباس ہیں اس طریقے سے جناب رسول اللہ تعرف کراتے رہے ان افراد کا جو جناب رسول اللہ کے ساتھ تھے اس کے بعد ہند کہتی ہے کہ میں خواب سے بیدار ہوئی اور میں بہت جو ہے وہ گھورات کے عالم میں میں بیدار ہوئی اور میں نے چاہا کہ یزید کو اس خواب کی خبر دوں یزید بستر پر موجود نہیں تھا پھر میں نے دارالامارہ میں اس کو تلاش کیا جب میں نے اس کو پایا تو میں نے اس خواب کو بیان کیا اور یزید جو ہے وہ اپنا سر جھکائے اس خواب کو سن رہا تھا جب وہ رات گزر گئی اور صبح آئی یعنی اگلے دن کی صبح نمودار ہوئی تو یزید نے اہل حرم کو بلایا اور اہل حرم سے کہا کہ جو بھی تم میں سے اگر یہاں پر میرے پاس رہنا چاہتا ہے تو وہ میرے پاس رہے اور اگر وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ واپس پلٹ سکتا ہے یعنی اگر مدینہ واپس جانا چاہتے ہیں تو مدینہ پلٹ جائیں گے ولکم الجائزت السنیہ اور تمہارے لیے میں نے بیش قیمت انعامات رکھے ہیں یعنی یہ جب یزید نے دیکھ لیا کہ اس کی بازی پلٹ رہی ہے تو اب اس نے اپنے رویے کو بدلا اپنے برطاؤں کو بدلا کہ یہ وہی یزید ہے کہ جس کے دربار میں اہل حرم کو ایک رسن میں بان کر پیش کیا گیا کچھ لوگ اسی رویے کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یزید کا کوئی ہاتھ نہیں تھا امام حسین کے قتل میں اور یزید نے تو بہت احترام کے ساتھ امام زینال عبدین کو رکھا اور بہت احترام کے ساتھ بیویوں کو شام سے روانہ کیا وہ یہ والا کردار تو دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلا والا کردار نہیں دیکھتے ہیں اگر یزید کو اتنا ہی رحم تھا یا اتنا ہی احترام تھا اس کے دل میں امام حسین کے لیے تو پھر کس نے عبیداللہ ابن زیاد کو حکم دیا اور کس نے عبیداللہ ابن زیاد کو کوفے کا والی بنایا اور کس نے عبیداللہ ابن زیاد سے کہا کہ حسین ابن علی کا سر کاٹ کا میرے پاس پہنچا ہو کس نے ولید بن عطبہ کو حکم دیا کہ حسین اگر بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ کا میرے پاس بھیجو تو یہ ساری باتیں ایک سادہ لو انسان کر سکتا ہے یزید کا جو یہ رویہ بدلا ہے وہ اس وجہ سے نہیں بدلا کہ وہ اہل بیعت اتحار کے ساتھ بہت اچھا تھا اور اس کا کوئی کردار نہیں تھا بلکہ اس نے جانس لیا تھا کہ اب اگر اس نے اہل بیعت اتحار کے ساتھ بے احترامی کی تو یہ اس کی حکومت کے لیے خطرہ ہے تو اس نے کہا کہ اہل حرم سے کہا کہ اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہیں تو آپ میرے پاس رہیں مدینہ جانا چاہتے ہیں مدینہ جائیں اور بیش بہا انعامات جو ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اس پر اہل حرم نے کہا کہ ہم جانا تو چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے حسین پر نوہا وزاری کریں گریہ و بکا کریں ہمیں حسین پر صحیح طریقے سے رونے نہیں دیا گیا ہمارے بچوں کو حسین پر رونے نہیں دیا گیا اس پر یزید نے کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کام انجام دیں اور اہل حرم کے لیے کچھ گھروں کو اور کچھ حجروں کو معین کیا گیا دمش میں پھر روایت کہتی ہے کہ وَلَمْ تَبْقَ حَاشْمِيَةٌ وَلَا قَرَشِيَةٌ إِلَّا وَلَوِسَتِ السَّوَادِ عَلَى الْحُسَيْنِ وَنَدَبُوهُ عَلَى مَا نُقِلَى سَبْعَتْ عَيَّةٌ کہ کوئی بھی حاشمی اور قرشی عورت نہیں تھی مگر یہ کہ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے اور امام حسین کے غم میں کالے رنگ کے کپڑے پہنے اور امام حسین پر گریہ وزاری کرتی تھی نوحہ پڑتی تھی یہاں تک کہ سات دن تک امام حسین کی مجلس برپا ہوئی اسی دربار شام میں اسی شام میں کہ جس شام میں حسین کا نام لینا گوارہ نہیں کیا جاتا تھا حسین کے بابا کا نام لینا گوارہ نہیں کیا جاتا تھا اور یہ دوسری فتح انسرت تھی ایک فتح انسرت یزید کے دربار میں تھی جو امام زین الابدین نے جس کا اعلان کیا کہ جب موزن نے کہا کہ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہ یہ جو موزن اعلان کر رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اے یزید یہ بتا کہ یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں ایک وہ فتح انسرت کا اعلان تھا اور ایک یہ بی بی زینب کی فتح انسرت کا اعلان ہے کہ جس شام میں روکا گیا اور جس شام میں حسین اور علی کے ذکر سے روکا گیا تھا اسی شام میں بی بی زینب نے سات دن تک امام حسین کی مجلس برپا کی جب آٹھویں دن آئے تو یزید نے اہل حرم کو بلائے اور پھر ان سے کہا کہ اگر یہیں پر رہنا چاہتے ہیں تو یہاں پر رہیں کیونکہ یزید اپنی بازی کو پلٹنا چاہتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہاں پر اپنے پاس رکھ کر اہل حرم کے ساتھ احترام اور اکرام سے پیش آئے تاکہ لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ جو غلیز ہو چکا تھا امام حسین کے قتل کی لانت جس چہرے پر چھپ چکی تھی اس لانت کو ہٹانا چاہتا تھا اور لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ میں تو بہت احترام کرنا چاہتا ہوں لیکن اہل حرم نے انکار کی اور کہا کہ ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں پھر یزید نے کچھ سواریوں کو بلائے اور محملوں کو تیار کیا گیا محملت کو زینت دی گئی یہاں تک کہ ایک ریشم کے کپڑے کو پھیلائے گیا اور اس ریشم کے کپڑے کو مال سے بھر دیا گیا اور جب وہ کپڑا مال سے بھر گیا تو ایک مرتبہ یزید مخاطب ہوا مولا کائنات کی بیٹی جناب ام کلسوم سے اور کہا کہ اے ام کلسوم جو مسیبتیں تم تک پہنچی ہیں اس کے عوض یہ مال تم لے لو علی کی بیٹی جو کہ غیور باپ کی غیور بیٹی تھی ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے جواب دیا کہ یا یزید ما اقل لحیائک واسلب وجھک اے یزید تو یہ شرم نہیں آتی تو کس قدر بے شرم اور بے حیاء ہو گیا ہے تقتل اخی و اہل بیتی و تعتن عوضہم تو نے میرے بھائی کو قتل کیا اور تو نے میرے اہل بیت کو قتل کیا اور اب ان کے عوض مجھے مال دینا چاہتا ہے یعنی ام کلسوم نے ایک مرتبہ پھر یزید کے چہرے سے نقاب اٹھائے کہ یہ جو ابھی اتنے انام و اکرام سے پیش آ رہا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہے کہ میں بہت احترام کرنے والا ہوں یہی وہ شخص ہے جس نے میرے بھائی کو قتل کیا یہی وہ شخص ہے جس نے ان کے اہل بیت کو قتل کیا اور اب انام و اکرام دے رہا ہے یعنی اس کی حیاء اور اس کی شرم اس قدر کم ہو گئی ہے کہ یہ حسین کو پیسے میں طول رہا ہے یعنی حسین اہل بیت اتھار جن کو قتل کیا گیا کہ اگر دو جہان بھی حسین کے بدلے میں دیا جائیں تو حسین کا بدلہ پورا نہیں ہو سکتا ہے حسین کی ہستی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے کہ جس کو دنیاوی مال و مطا میں نہ صرف دنیاوی مال و مطا میں اگر دنیا اور آخرت کے مال و مطا کو جمع کر دیا جائے جنت اور دنیا کو جمع کر دیا جائے تب بھی یہ حسین ابن علی کیا حسین کے غلاموں کا جو ایک غلام ہے جو جناب جون جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے ایک اور روایت نقل ہوتی ہے کہ یزید نے امام زہن العبدین علیہ السلام سے کہا کہ اذکر حاجتک الثلاث اللتی وعدتکا بقضاہن کہ اپنی وہ تین حاجتیں پیش کریں کہ جن کے بارے میں میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی وہ تین حاجتیں پیش کروں گا میرے مولا نے فرمایا کہ میری تین حاجتیں ہیں کہ میرے بابا اور میرے مولا کا سر مجھے دیا جائے تاکہ میں اس سر کو دیکھوں اس سر کو دیکھ کر اپنا جی بھڑھ لوں اور پھر ان سے ودا کر لوں دوسری حاجت یہ ہے کہ جو بھی ہمارا مال لوٹا گیا ہے وہ ہمارا مال جو ہے وہ ہمیں واپس کر دے اور تیسری حاجت یہ ہے کہ اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور قتل کا ارادہ ہے تو یہ جو اہل حرم ہیں میرے ساتھ ان اہل حرم کو کسی ایک شریف آدمی کے ساتھ ان کے نانا ان کے جت کے حرم کی جانب پلٹا دے یزید نے کہا کہ جو آپ کے والد کا سر ہے وہ آپ کو اب کبھی دیکھنا گوارا نہیں ہوگا اور جہاں تک آپ کے قتل کی بات ہے تو میں نے جے وہ آپ کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں اور آپ کی جو اہل حرم ہیں میں جہے وہ ان کو مدینہ جہے وہ پلٹا دوں گا اور جہاں تک آپ کی قتل کی بات ہے تو میں آپ کے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں اور جو آپ کے اہل حرم ہیں ان کو آپ کے سوا کوئی اور اہل مدینہ نہیں لے کے جائے گا یعنی آپ ہی اپنے اہلِ حرم کو مدینہ لے کر جائیں گے اور جو کچھ آپ سے لوٹا گیا ہے اس کے عوض میں آپ کو کئی گناہ مال جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں امام نے فرمایا کہ امم مالوکا فلا نورید ہو جو تیرا مال ہے ہمیں تیرے مال کی کوئی حاجت نہیں ہے ہمیں تیرا مال نہیں چاہیے جو ہمارا مال لوٹا گیا ہے وہ واپس کر دے وَهُوَ مُعَفْفِرٌ عَلَيْكَ تیرے مال تجھے مبارک ہو وَإِنَّمَا تَلَبْتُ مَا أُخِذَ مِنَّا میں صرف وہ مال چاہتا ہوں جو ہم سے لیا گیا ہے کیوں لَأَنَّ فِيهِ مَغْزَلُ فَاطِمَةً بِنتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَمَقْنَتُهَا وَقَلَادَتُهَا وَقَمِيْسُهَا کیونکہ اس مال میں میری دادی فاطمہ کی چادر ہے میری دادی کا مقنا ہے میری دادی کا گلوبند ہے اور میری دادی کی قمیس ہے روایت کہتی ہے کہ یزید نے وہ مال بھی واپس کیا جو لوٹا گیا تھا اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور مال بھی امام الزین العبدین کو دیا لیکن روایت کہتی ہے کہ امام نے وہ مال جو ان کے مال کے علاوہ تھا جو یزید نے اپنا مال دیا تھا وہ مال امام نے فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دیا وَآخِرُ الدَّعَوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ موسیقی موسیقی